جنرل ایٹائر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے یہ اطلاع موصل ہوئی کہ دبئی میں طویل علالت کے بعد ایک نیجی ہسپتال میں ان کا انتقال ہوا گزشتہ سال بھی ان کے حوالے سے کچھ ایسی ہی تفصیل ملی تھی لیکن وہ حقائق مربنی نہیں تھی اور تب بھی سب کا یہی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی صحت اور تدستی عطا فرمائے اور جب یہ اطلاع ملی اور مصدقہ ذرائع سے ملی تو اس کے بعد میں نے بھی سوشل میڈیا پر افسوس کا اظہار کیا اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور لوائکین کو صبر و جمیل عطا فرمائے آمین دیکھئے جب بھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا ہم کرتے ہیں بحیثیت مسلمان اور لوائکین کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے خواہ کوئی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو ہم ایسا ہی کرتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ کچھ ملا جولا روجہان ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے لئے دعا کر رہے ہیں افسوس کا اظہار کیا اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان پر تنقید کر رہے ہیں ہمارا بدترین دشمن بھی ہو تو ہم اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور ہمارا یقین بھی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے ہم سب نیک نیک دن چلے جانا ہے کوئی پہلے چلا جاتا ہے کوئی بعد میں چلا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے جشن نہ کریے ایک دن سجنہ بھی مر جانا تو یہی بات یہاں پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ جنرلر ٹائڈ پرویز مشرف صاحب نے اپنی زندگی میں بطور آرمی چیف بطور صدر لیکن بہت سے فیصلے کیے کچھ اچھے بھی تھے کچھ ایسے بھی تھے جن پر تنقید ہوتی رہی لیکن ہم بغیر جانے بغیر سمجھے کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر معلومات کے تنقید کر رہے ہیں اور باقی تمام جو معاملات ہیں ان پر نظر نہیں وہ رکھ رہے ہیں جنرل ٹائڈ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے میں کیا جانتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا دیتا ہوں میری ان سے پہلی ملاقات سن دوہزار گیارہ میو ایسے تمرگہ مہینہ تھا دبائی میں ملاقات ہوئی یہاں سے جنرلز گئے دبائی ان سے ملاقات کے لیے دو گروپ سے ایک گروپ میں میں بھی تھا اور وہاں پر ان کے اپارٹمنٹ پر ان سے ملاقات ہوئی اپارٹمنٹ ان کا دبائی کے مرکز میں جس کو ڈاؤن ٹاؤن کہا جاتا ہے وہاں پر ان کا اپارٹمنٹ موجود ہے اور سامنے یہ برج خلیفہ ہے اور ڈانسنگ فاؤنٹنز والا جو علاقہ ہے وہ بڑا پرائم علاقہ ہے جہاں پر ان کا اپارٹمنٹ تھا اور ان کے ساتھ جو ان کی سیکیورٹی تھی ان کی سیکیورٹی میں وہی ایسے جی کے لوگ تھے جو انٹی ٹیریس کورٹ کے ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بڑے وفادار تھے اور وہ دبائی میں بھی ان کے ساتھ تھے پرویز مشرف صاحب سے اس ملاقات میں میں نے کیا سیس کیا ایک تو یہ کہ جو ان کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ جی بڑا جابر آدمی ہے کیونکہ ایک آمیر رہا ہے اور حکومت کو گرایا یعنی کہ ٹیک آفر کیا ملٹری کو تھا پھر اس کے بعد دوبارہ سے امرجنسی بھی نافذ کی اور آئین کی باملی کی بھی بات لوگ کرتے ہیں تو ایک بڑا جابر آدمی ہے جو اپنے آپ کو ہی سب سے اوپر سمجھتا ہے اور باقی سب کو سمجھتا ہے کہ جی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس ملاقات میں میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے یہ صرف ایک پرسیپشن تھا جو کریئٹ کیا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کی گفتگو میں میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کو پاکستان سے بہت محبت ہے ایک چھوٹی سی مثال ہوں نے دی انہوں نے کہا جی میرے پاس اپارٹمنٹ میں جتنا بھی سمان موجود ہے اس میں تقریبا کوئی ایک آدھ ڈیکوریشن پیس کے علاوہ سب کا سب سمان پاکستان سے ہے اس کے علاوہ بھی اور پیبلز پارٹی کی گارنمنٹ تھی وفاق میں اور پھر بے نظیر بھٹو کی شہادت کا بھی الزام ان پر لگایا جاتا ہے لیکن پرویز مشرف صاحب کو اصل میں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے کون ذمہ دار ہے پرویز مشرف صاحب اس میں نہیں تھے دوسری طرف جو کارگل کی بھی بات ہوتی ہے تو اس پر بھی یہ کہ ہمارا جو ایک افینسیف تھا جو ہماری ایک بڑی زبدست اسٹریٹیجک پوزیشن تھی اس میں چار جولائی انیس سو نینانوے کو اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے جا کر اس پر بیک ٹریک کیا اور وہ امریکہ میں ہوا یعنی کہ ہم نے وہ اپنی پوزیشن چھوڑی جو ہم نے پوزیشن بھارت کو بالکل گھٹنوں پر آ گیا تھا بھارت ایسی پوزیشن تھی کارگل میں تو پرویز مشرف صاحب نے اس وقت اپنی فکر کا اور پاکستان کے معاملات کو لے کر اپنی رائے کا اظہار کیا پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ آ گیا اور دوہزار تیرہ کے انتخابات تھے انہوں نے گیارہ مئی کو اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب اپنی پارٹی بنا چکے تھے آل پاکستان مسلم لیگ کے نام سے تو انہوں نے یہ تیہ کیا کہ جی وہ پاکستان واپس آئیں گے میں نے خیر اس وقت یہی سوچا اور یہی دیکھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اردکت مشیر ہوتے ہیں وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں اور وہ مشورے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غلط بھی ہوتے ہیں تو مشرف صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ واپس جائیں گے تو لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ جائیں گے تو آپ کی پارٹی کو تو لوگ سپورٹ بڑا کریں گے اور ان کے ساتھ فواد چودری صاحب بھی اس وقت اسوسیئیٹڈ تھے آل پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا اور بڑا ریگارڈ کرتے تھے ان کا پھر اس کے علاوہ بگیڈے ٹائٹ حارس نواز صاحب اور ان کا بیٹا خورم حارس یہ بھی بڑے قریب تھے پرویز مشرف صاحب کے تو اس وقت یہی تاثر انہیں دیا گیا انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا جب وہ مارچ کے میرے خواہم نے تیس اکتیس مارچ تھی سن دو ہزار تیرہ کہ جب وہ کراچی پہنچے تو میں اس وقت ائرپورٹ پہ کراچی ائرپورٹ پہ موجود تھا اور کراچی ائرپورٹ پہ ایک طرف ہے وہ پرنسلی جیٹس کا ایریا ہے جہاں پر چارٹڈ فلائٹ آتی ہے تو وہاں سے مشرف صاحب نے باہر آنا تھا اور بڑی سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا جب مشرف صاحب واپس آئے اور باہر نکلے وہاں پرنسلی جیٹس ہے تو میں وہاں پر موجود تھا میں وہاں پر لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا ان کی رائے لے رہا تھا کہ مشرف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں تو ان کی واپسی پر کیا ان کی رائے ہے تو اسی دوران جو لوگ تھے وہاں پر وہ تقریباً کوئی سو دو سو تین سو زیادہ زیادہ اتنے لوگ تھے سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہوئے برحال مشرف صاحب باہر آئے مشرف صاحب کو وہاں سے سخت سیکیورٹی میں کراچی میں ہواری ہوتیل میں لے کر جایا گیا انہوں نے وہاں پر رہے پھر اس کے بعد وہ راولپنڈی آ گئے اور راولپنڈی بھی آئے تو ان کو بڑی سخت سیکیورٹی میں راولپنڈی ائرپورٹ سے جو اس وقت بینظیر بھٹو ائرپورٹ تھا اور وہاں پر راولپنڈی میں ہی وہ کہلاتا تھا تو وہاں سے ان کو پھر وہ باہر نکلے تو مشرف صاحب کا جو پولیٹیکل کریئر تھا وہ کوئی چل نہیں سکا اول پاکستان مسلم لیگ میں جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے وہ یہ کہ کر کے لوگ علیدہ ہونا شروع ہو گئے اور مشرف صاحب کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید مشرف صاحب کا بڑا پولیٹیکل فیوچر ہے اور وہ واپس آئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور یہ حقیقت ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں لوگوں نے بڑا بینفٹ کیا ہمارا جو فورنڈیپٹ تھا وہ تقریباً کوئی تھا چونتیس چونتیس بلینڈ ڈالر تھا اور مشرف صاحب اس کو اب جو ہے وہ پندرہ سالوں میں ایک سوٹیس پہ پہنچ گیا ہے پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہماری جو اوورال پوزیشن تھی وہ پاکستان کی بہت بہتر تھی ہماری اکانومی بہت بہتر تھی کشمیر کا ایشو وہ حل کرنا چاہتے تھے اس میں کافی حد تک اس وقت بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کے ساتھ ان کے جو معاملات چلے تھے اس سے کافی باتیں آگے بڑھیں تھی الیکٹرونک میڈیا جس کے ذریعے پھر ایک آزادی ملی لوگوں کو الیکٹرونک میڈیا بھی انہی کے دور میں آیا اور یہ بڑی بات تھی کہ پرویز مشرف صاحب ایک فوجی جینرل اور جن کو آمیر کہا جاتا رہا ہے ڈکٹیٹر ہیں ان کی ہوتے ہوئے پرائیوٹ میڈیا لائسنسز دیئے گئے اسی طرح سے ریڈیو کے بھی ریڈیو پرائیوٹ ریڈیو کے بھی لائسنسز دیئے گئے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی ریڈیو آ گیا تھا لیکن وہ جو ایک طرح سے گروت ہوئی تھی وہ پھر مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو آج ٹیلیویشن چینلنز پہ ہم پروگرامز کرتے ہیں آپ دیکھتے بھی ہیں آپ کو حالات حاضرہ کے بارے میں بھی اطلاع ملتی رہتی ہے یہ سب پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ لائسنسز دیئے گئے تھے دوسرا اس کے علاوہ بھی پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم نے الیکٹرونک میڈیا کی بات کر لی بہترین بلدیاتی نظام بھی دیا گیا تھا یعنی کہ جو کراچی والوں سے اگر آپ پوچھیں تو کراچی والے کہتے ہیں جتنی پرویز مشرف صاحب نے کراچی کے لیے کام کیا اتنا شاید ہی کسی نے پرویز مشرف صاحب کے علاوہ کیا اور ایک بڑا زبدست لوکل باڈی سسٹم لے کر آئے تھے پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب سے پھر میری اس کے بعد ایک دفعہ ہم نے پروگرام رکھا اور یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا اور ہم نے انہیں وہاں سے لائف کنیکشن پہ لیا تھا اس کے اندر بھی بڑے زبدست انہوں نے جواب دیئے اور بات ان کو کرنا آتی تھی بات کرنے کا وہ دھنگ جانتے تھے اور انڈین میڈیا پہ بھی کئی مرتبہ جب بیٹھتے تھے بات کرتے تھے تو انڈین میڈیا کی بھی بولتی بند کروا دیتے تھے ایسی ان کی گفتگو تھی پھر اس کے بعد میری ان سے دوبارہ دوہزار سولہ میں ملاقات ہوئی انہیں کی اپارٹمنٹ پہ اور میں نے ان سے جا کر مختلف ایشیوز پر بات کی یہ دوہزار سولہ کا وہ ٹائم تھا کہ جب یہاں پر پاکستان میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پھر ایک دفعہ پھر ان کو جانا پڑا اپنے علاج کے لئے اور یہاں پر تو ان کا مزاک اڑایا جاتا رہا کہا جاتا رہا کہ جی ڈراما ہے ڈھونگ ہے وہ جو کہ علاج کروانے کے لئے گئے ہیں ایسا جن کو ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے واقعی وہاں پر علاج کی انہیں ضرورت تھی یہ میری ان سے دوسری فیس ٹو فیس ان کی اپارٹمنٹ پہ ملاقات تھی اور بڑے دھیمے لہجے میں انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی ایک توترہ کے پروگرام کے دوران جو ریکارڈنگ میں بات ہوتی ہو سامنے آتی ہے ایک اس کے ہٹ کے بھی ہوتی ہے پھر پاکستان میں جو ان کی کامیابی یا ان کے جو کام تھے ان میں نادرہ بھی شامل ہے نیشنل ریڈا بیس انڈ ریڈیسٹریشن آتھورٹی اس کے علاوہ آگرا ہے نیپرا یعنی کہ جو ہماری پاور کا بجلی کے جو ریگولیٹر ہے نیپرا وہ بھی شامل ہے اور خواتین کی جو اسیمبلی میں نشستے ہیں ان کا بھی اضافہ جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا پرویز مشرف صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا اچھا یہ تو ان کے اچھے کام تھے لیکن اس سے ہٹ کے جو این آر او کی بات ہو رہی یعنی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں این آر او کی کہ جی این آر او دیا انہوں نے این آر او کے نتیجے میں بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں پھر اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی واپس آئے اور جاتے ہوئے اگر ان کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا ہوتا نواز شریف صاحب کو یا انہیں جانے کی اجازت نہ دی ہوتی یا وہ ڈیل نہ کرنے دی ہوتی تو پھر شاید ابھی یہ جو ہم موجودہ سیچوئیشن دیکھنے نہ ہوتے یہ زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں دیکھیں ایک تو جو این آر او ہے وہ فورن پریشر پر انہوں نے دیا تھا ان کی اوپر بہت پریشر تھا پھر جو وہ وارن ٹیرر کی بات ہے وہ بھی اتنا زیادہ پریشر تھا کہ اگر وہاں پر مشرف صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ بھی یہی فیصلہ کرتا لیکن چونکہ اس وقت مشرف صاحب تھے اقتدار میں اور وہ رول کر رہے تھے تو یہ فیصلے انہی کو لینے تھے اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر بوشنے کہا تھا کہ either you're with us or you're against us تو ہمیں مجبور انٹرنیشنلی کر دیا گیا تھا that we had to go with it ہمیں اس میں اور کوئی آپشن نظر نہیں آرہا تھا اور جہاں تک NRO کی بات ہے تو وہ NRO 1 تھا اب دیکھیں جو NRO 2 ہے اس میں کیا ہوا ہے NRO 2 میں تو ہمارا اور زیادہ نقصان ہوا ہے جو کہتے ہیں لوگ کے جو انہوں نے آئین توڑا آئین شکن تھے غدار تھے تو یہ تو بات تیہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ کم از کم جنرل اٹائر پروفیز مشرف صاحب غدار نہیں تھے وہے بے وطن پاکستانی تھے اور ان پر اور بھی بے شمار الزامات لگتے ہیں جو کہ محض الزامات ہیں کام انہوں نے کیا سی پیک پر بھی انہوں نے کام کیا بعد میں پھر اس کا کریڈٹ لیتے رہتے ہیں سب لوگ لیکن انہوں نے سی پیک پر بھی کام کیا کراچی کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا تو پرویز مشرف صاحب جہاں تک آئین شکنی کا معاملہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آئین شکنی کیا صرف پرویز مشرف صاحب بھی کر رہے ہیں آئین کو تو مزاق بنا لیا گیا ہے آئین کا تو تماشا بنا دیا گیا ہے آئین جو کہتا ہے اس پر تو عمل درامہ دنی نہیں ہو رہا ہوتا آئینی ہی معاملہ ہے کہ آپ یہ ابھی دیکھیں کہ اسیمبلیز کے پی کے کی اور پنجاب کی ڈیزولف ہو چکی ہیں لیکن گورنر انہوں سے نہیں کر رہے ہیں ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ہیں کہ الیکشن کب ہونا ہے تو کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے پھر اسی طرح سے پچھلے دس ماہ میں جو لوگوں کے آزادی رائے ہے اس کے اوپر جو شبکون مارا گیا ہے جس طرح سے آزادی کو اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا وہ آئین شکنی نہیں ہے بکوز آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے بولنے کا اپنی رائے کا اظہار کرنے کا اور ایک کہتے ہیں جی وہ ایک آمیرانہ دور تھا تو کیا وہ آمیرانہ دور تھا تو یہ آمیرانہ دور نہیں ہے اس میں کسی آمیر نے ٹیک آور نہیں کیا ہے مارشل آن نہیں لگاوا لیکن کیا ایسی جمہوریت کہ جس میں یہ سب ہو رہا ہو جو ہوا ہے جس طرح سے عرش شریف پر ایف آئی آرز ہوئیں جو امران ریاض پر ہوئیں اسی طرح اور دیگر پولیٹیشنز کے ساتھ جو ہو رہی ہیں شہباز گل پر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے شہباز گل نے صبح لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے اب تو وہ پیش بھی ہو جائیں گے پھر اس کے علاوہ فواہ چودری صاحب کا معاملہ صرف یہ بولنے کی باتیں ہیں کیا کیا ہیں انہوں نے صرف بولا ہے تو اگر صرف بولنے پہ کسی کو ہتھکڑی لگ جا اور ہتھکڑی لگا کر آپ اس کو جیل میں بند کر دیں اور اس کے اوپر آپ اس کو جگائیں اس پر ٹوچر کریں جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا تو یہ تو عامرانہ دور میں ہوتا ہے نا ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے ڈیموکرسی میں تو نہیں ہوتا ہے تو اگر ڈیموکرسی میں بھی ہو رہا ہے تو دیموکرسی میں بھی ہو رہا ہے تو پھر ہم صرف مشرف صاحب کا ہی نام لے کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جی وہ آئین شکن تھا اس نے آئین کو توڑا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اب وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا ہے اور انتقال ہو چکا ہے تو لہٰذا یہ سب باتیں پہلے کی ہیں جو نرو ٹو ہے وہ نرو ون سے زیادہ ہمارے لئے نقصان دے ہے ہمیں وہ زیادہ تکلیف دے ہمارے لئے کیونکہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ جب سوشل میڈیا بھی الیکٹرونک میڈیا بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ اپنی مرضی سے اور اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے آخر میں میں صرف آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ اب کہ جب ان کا جستخاقی پاکستان پہنچ رہا ہے تو آپ کی نظر میں کیا ایک اور سوال ہے جواب دے سکتے ہیں اب اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کی نظر میں جنرلٹائیڈ پرویز مشرف کو سٹیٹ فیونرل دیا جانا چاہیے یا نہیں کیا انہیں سبز ہلالی پرچم میں ان کے تابوت کو دفن کیا جانا چاہیے ہونے یا نہیں تدفین ہونی چاہیے یا نہیں کیا اس پر آپ کی رائے میں ایک آئین شکن ہے لہٰذا ایسا نہیں ایک سابق آرمی چیف جو کہ صدر بھی پاکستان کے رہے ہیں ان پر ان کو سٹیٹ فیونرل دینا بنتا ہے یہ اب اپنی رائے سے آگاہ کومنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان مجھے علی ممتاز کو دیجئے